بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز لاہور کلندر کے کپتان شہینشاہ افریدی نے نئی تاریخ رقم کر دی شہینشاہ افریدی پاکستان سوپر لیگ سمیت کسی اہم ٹی ٹونٹی لیگ جیتنے والے کم عمر کپتان بن گئی شہینشاہ افریدی نے 21 سال 10 مہینے کی عمر میں بطورے کپتان پی ایسل ٹروفی جیتی ہے جبکہ اس سے قبل اسٹریلیا کے سٹیون سمیتھ نے 2012 میں 22 سال کی عمر میں سیڈنی سکسر کے لیے بگ بیش ٹروفی اٹھائی تھی جبکہ روحی شرما نے 2013 میں 26 سال کی عمر میں آئی پی ایل ٹائٹل جیتا تھا اس کے علاوہ پی ایسل میں اس سے قبل محمد رزوان نے 28 سال کی عمر میں بطورے کپتان ٹورنامنٹ جیتا تھا واضح رہے کہ پاکستان سوپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کے فائنل مقابلے میں لہور پلندر نے ملتان سلطان کو 42 رن سے اشکرد دے کر پہلی بار ٹائٹل اپنے نام کیا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو چھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ